ایک ایسے راز کو فاش کرے جسے راز کے طور پر رہنا تھا تو ذر حقیقت اس انسان نے کیا کیا ہے خیانت کیے یہاں تک کہ انسان کو کہا گیا ہے کہ انسان کے آزا انسان اپنے آزا اور جسم کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے اپنے بدن کے ساتھ اپنے جسم کے جو پارٹس ہیں ان کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے کہ جیسے اپنی آنکھ کے ساتھ خیانت اپنے کان کے ساتھ خیانت آنکھ یا جتنے بھی آزاِ بدن ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہیں یہ وہ مواہبِ الٰہیہ ہیں یہ وہ نعمتِ الٰہیہ ہیں جنہیں استعمال کرنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے بعض لوگ برعکس ہیں کہتے ہیں کہ سب چیزیں تو اسلام نے منع کر دیا تو کریں کیا نہیں سب چیزوں کو چھوڑ دیا کچھ چیزوں کو منع کیا ہے یعنی آپ دنیا کو چونکہ برائی کی وادی میں کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب چیزیں منع ہیں تو بچی کیا آپ کبھی نیکی کی وادی میں آ کر دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ سب چیزیں آزاد ہے کچھ چیزیں روکے گئی ہیں ماں آپ کے لئے کتنی چیزیں دنیا میں کھانا حلال ہیں اور کتنی چیزیں کھانا حرام ہیں حرام کو آپ گن سکتے ہیں حلال کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں فضیاتی صرف ہے کیونکہ ہم لوگ ایک جگہ پر ایسے رہتے ہیں کہ جہاں پر حرام کی کسرت ہے تو ہم کہتے ہیں یہ 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 سب تو بند ہے تو کھائیں کیا یعنی دید ہماری فرق کرتی ہے آنکھ کی نظر فرق آپ کہاں کھڑے ہو کر کیا سوچ رہے ہیں یہاں پر بھی انسان جب اپنے بدن کے حصوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے روایت میں کہ یعلمو روایت میں بلکہ آیت ہے یعلمو خائنة العائن اس آئے کریمہ کی تفسیر میں امام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو آنکھ ہتا کی ہے اس کے راستے کو معین کیا ہے کہ کہاں استعمال کرنا ہے لیکن ان آنکھوں کو انسان خیانت سے آلودہ کر لیتا ہے وہ کس طرح خیانت سے آلودہ کر لیتا ہے مطلعا ان آنکھوں کے ذریعے انسان نگاہ کرے گناہوں کی سمت پس یہ آنکھوں کے ساتھ یہ آنکھیں خیانت آلودہ آنکھ ہیں وہ بدن کے حصے وہ بدن کے پار جو گناہوں میں مرتقب ہیں وہ خیانت شدہ آزا ہیں لہذا خیانت کا دائرہ عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ خیانت کا دائرہ کافی وسیع ہے اس جملے میں بھی جو آئے کریمہ تھی کہ لم اخن ہو وہ جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی تو اب اگر آپ خیانت کا معنی ناموس سے ہٹ کر اساری وضاحت کرنے کا مطلب یہ تھا چونکہ خیانت کا جو معنی ہے وہ ناموس یا مال کی حد تک ہوتی ہے نہیں کبھی غبارت ذات کو اس کے معنوی اور اس کے حقیقی مقام سے نہ گرانا یہ امانت ہے اس ذات کو اس کو مقام معنوی سے گرا دینا یہ خیانت ہے لہٰذا ہر دو ذاویے سے ہم اس آئے کریمہ میں ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ کلام جناب یوسف علیہ نبی اینا کا ہے یا یہ کلام ذلیخہ کا ہے اس کے بعد کے آئے کریمہ وہ بھی نہایت ہے میں انشاءاللہ وقت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بیان کیا جائے بہرکہ ابھی ساری باتیں آج مجمل ہوئیں اور اس کیا کہ آمدن یہ باتیں یوں ہی کی گئیں تاکہ وہ بعد کے آئے بھی چونکہ اس میں بھی ایک اخلاقی پہلو موجود ہے جہاں پر یہ جملہ ارشاد ہوا وَمَا عُبَرِّيُ نَفْسِي أَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ یہ بھی نہایت اخلاق سے پر آئے جہاں پر ارشاد ہوا کہ وہ مَا عُبَرِّي نَفْسِي میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا یا نہیں جانتی اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوءِ یہ نفس ہے جو برائیوں کا حکم کرتا ہے اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي مَگر جن پر اللہ تعالی رحم کرے اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمِ بے شک میرا پروردگار غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اب یہاں کے بعد انشاءاللہ ایک مرحلہ چونکہ نفسِ امَّارَةٌ نفسِ لَوْوَامَةٌ نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ یہ تین مرحلوں میں وگرنا نفس کی تو اور تقاسیم اور اگر آپ ٹیپ میں جائیں تو بہت سی تقاسیم ہے لیکن عام طور پر علماء اخلاق جو ہے نفس کی یہ تین گریڈ بتاتے ہیں کہ نفس یا تو امَّارة ہے یا لَوْوَامَةٌ ہے یا مُتْمَئِنَّةٌ اور تینوں کے مرحلے ہیں کہ نفسِ امَّارة کو انسان کو چینج کرنا ہے نفسِ لَوْوَامَةٌ میں اور پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھتا ہے تو انسان اسی نفسِ لَوْوَامَةٌ کو چینج کرتا ہے نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ میں اور خودِ نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ کے اپنے مداریج ہیں جس طرح ایمان کے اپنے مداریج ہیں اسی طرح نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ کے بھی اپنے مداریج ہیں وغیر نہ کوئی آگر کہ جو خوب آپ نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ امامِ حُسین کی منزلِ مومنین کیسے پہوچ سکتے ہیں نہیں اگر ایمان کے لحاظ سے دیکھا جا تو ایمان کی ایک منزل یہ ہے ایمان کی ایک منزل سرکار سید و شہدہ کی لہذا نفسِ مُتْمَئِنَّةٌ کے بھی وہ مراحل ہیں وَأَخْرُ الدَّعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ غَبِّ الْعَالَمِينَ وَآخِرْ مِقْمَوْتَ وَبْحِرْ آج کے اس مبارک موقع پر آپ لوگوں کے خدمت میں تہمیت اور طبعیق پیش کرتے ہیں اللہ ورحمہ صلی اللہ ورحمہ 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 ور محمد کی حقہ وزتا کو سمجھنے پر قدرت رکھیں بارِ الٰہ تجھے تیرے حق واسطہ عالِ محمد کی حق واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرمائے بارِ الٰہ تجھے تیرے حق واسطہ عالِ محمد کی حق واسطہ ہمارے آقا و مولا و قوم سے راضی و خشنود فرمائے بارِ الٰہ تجھے تیرے حق واسطہ عالِ محمد کی حق واسطہ معبود تجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ حق واسطہ والی صدق و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انتار میں شمال فرما ربنا تقبل بنا انکا انت سمی اللہ